اگر کوئی ایتی ایسٹ ہم مسلمانوں سے پوچھے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرو تو ہمارا جواب کیا ہونے چاہیے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں Who created God 83 بھی مسئلہ ہے Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا ایک کلپ ہے اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ایک اور کلپ ہے From creation to creator اس طرح کے کئی ایک کلپس ہیں جو ان کے اندر میں نے یہ پوری ڈاکٹرن بیان کی یہ ایک جملے میں جواب دینے والا نہیں ہے ایک عورت کے پردے کا سوال اس کے بھائی باپ اور بیٹے سے کیوں ہوگا میرے بھائی صرف ان کا کام دعوت دینا ہے زبردستی تو نہیں کر سکتے باپ کر سکتا ہے یا خامند وہ بھی ظاہر ایک خاص لیمٹ تک بھائی اور بیٹے سے نہیں ہوگا وہ آپ نے شاید کوئی روایت پڑھ لیے کہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ پائی کڑی ہے کسی نے روایت اسی طریقے سے وہ ایک اور روایت بنائی ہوئے جناب ایک بندہ بڑا غریب سی حضور نے کہا شادی کر لے اور غریب ہو گیا ہے دوسری کر لے تیسری کر لے خدا دانا جے کوئی گل کرنے لی کرو کیا فرض نماز کے دوران سجدہ کی عالت میں دعائیں کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیا صرف قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں دوسری بھی مانگ سکتے ہیں لیکن عربی میں عربی پروٹوکول ہے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں تشہود پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یہ واضح نبیل اسلام کا ایک سمجھ لے اجازت نامہ ہے ہم تو مانگتے ہیں دعائیں اس میں کئی ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو نبیل اسلام بھی مانگتے تھے ایک دعا تو مانگا کرتے تھے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی ہے یہ نبیل اسلام کا وظیفہ تھا سبحانہ ربی العلا بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے تو آپ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگیں اردو زمان میں نہیں عربی کے اندر اردو میں مانگنی ہے نماز کے بعد مانگیں اچھا بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد ایک فالتو سجدہ کرتے ہیں اس میں دعائیں مانگتے ہیں سر یہ کام نہ کریں یہ خود سے بنا لیا آپ نے نماز کے اندر کریں اے انجی ہے کہ جنازہ ایک منٹ دا دعا دس منٹ دی جنازے تو بعد اور وہ ابودود کی عدیس پیش کرتے ہیں کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اپنے بھائی کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو وہ کہنے ہیں یہ تو ابودود میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنی ہے سرکار نہ اتے چپٹر دی ایڈنگ پڑھو جنازے کے اندر جو دعائیں ہیں نا وہ حضور نے کہا خود اس کے ساتھ مانگو جنازے کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ ابودود میں ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر سوالات کے استقامت کی دعا کرو انقریب اس سے سوالات کیے جائیں گے وہ وہاں پہ ہے دعا فرض نواز کے بعد بھی اجتماعی دعا اس طرح نہیں ہے جب تک کہ کوئی وسیلے اور توصل کے طور پر کہنا دیں اور آپ دیکھ لیں دوبندی جو ہیں وہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے یہ بریلوی پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں ان سے پوچھے یار یہ جو آپ فرض نواز کے بعد کرتے ہیں یہ ثابت ہے یہ علماء نے جھاری کی ہے اکابرین نے موسیقا موسیقا